السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کیلنڈر کا گیاروہ مہینہ ختم اور باروہ مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے یہ مہینہ اس مہینے کو عید الازحہ یعنی بقرعید کا مہینہ بھی کہتے ہیں اور اس کی دس تاریخ کو بقرعید ہوتی ہے عید الازحہ ہوتی ہے اس لیے اس کو بقرعید کا مہینہ بھی کہہ دیتے ہیں اس بقرعید سے پہلے والے جو نو دن ہیں ان کی کیا اہمیت الفضیلت ہے اور ان کا کتنا بڑا ثواب ہے اس کا اندازہ آپ قرآن کریم کی ان آیتوں سے بہ آسانی لگا سکتے ہیں چنانچہ قرآن کریم کے اندر فرمایا والفجر والیال عشر والشفعی والوتر واللیل اذا یسر اللہ تعالی نے ان آیتوں میں قسم کھا کر ان راتوں کی اہمیت کو اور ان دنوں کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر ارشاد ہے یعنی چند مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں روح المعانی کی جلد نمبر سترہ صفحہ نمبر ایک سو پینتالیس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان مقررہ دنوں سے بعض حضرات نے ذل حجہ کے پہلے دس دن مراد لیے ہیں یہ ان دنوں کی فضیلت قرآن کریم کے اندر موجود ہے جبکہ احادیث میں بھی ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت موجود ہے چنانچہ مسند احمد کی حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو چورانوے میں ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی دن بھی زیادہ عظیم اور پسندیدہ نہیں ہے جس میں کوئی عمل کیا جائے ذل حجہ کے ان دس دنوں کے مقابلے میں تم ان دس دنوں میں تحلیل تکبیر اور تحمید کی کسرت کیا کرو یعنی ان دس دنوں میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھتے رہیں اور اللہ کی تعریب بیان کرتے رہیں اور ان دنوں میں تکبیر تشریق کا بھی احتمام کریں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس تکبیر کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں جبکہ ترمزی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ تمام دنوں میں کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ کو اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جتنا زل حجہ کے پہلے عشرے میں محبوب ہے یعنی پہلے دس دنوں میں جتنا پسند ہے اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر اور ہر رات کے نوافل ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے جبکہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے مگر ہزار مہینوں سے کتنی زیادہ بہتر ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اس کا علم کسی انسان کو نہیں ہے جبکہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نوز الحجہ کا روزہ یعنی بقرعید سے عید الازحہ سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھنے سے پچھلے ایک سال کے اور آئندہ ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس کا علاوہ ایک بہت لمبی حدیث ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ عرفے سے زیادہ شیطان کسی اور دن اپنے آپ کو زلیل محسوس نہیں کرتا ہے تو آپ عید الازحہ کا چاند دیکھنے کے بعد کبھی بھی کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن عید الازحہ کے دنوں میں عید الازحہ کے دن روزہ رکھنا عید الازحہ کے دن اس سے اگلے دن یہ جو دن ہیں عید کے دن ان دنوں میں روزہ رکھنا یہ حرام ہے کیونکہ یہ دن اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کے ہوتے ہیں کن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے عید الازحاق کے دن اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ دن ہیں اس کے بارے میں بہت جلد میں آپ کو انشاءاللہ بتلانے والا ہوں بہرحال دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ